اب آپ تصور کریں کہ شبعہ انیس جب ضربت لگی اور جب شبعہ اکس مولا امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہوئے تو کتنا شقی تھا کہ جس نے شبعہ قدر میں جو شبعہ قدر کی ذات محور تھی اس کے ضربت لگی یہی وجہ ہے کہ اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت سالے کی اوٹنی کو اقر کیا اس کی ٹانگیں کاٹی اسے قتل کیا وَأَشْقَ الْأَبَّلِينَ تھا وَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ وَأَشْقَ الْآخرِينَ قَاتِلُكَا اے علی اشق الْآخرین یعنی اگلی تمام امتوں میں شقی ترین جو فرد ہوگا وہ کون ہوگا اے علی تمہیں قتل کرنے والا جو تمہارے اس سے تمہاری اس کو خضاب کرے گا یعنی تمہیں ایسا وار لگائے گا کہ یہاں کے خون سے تمہاری ڈاڑی سرخ ہو جائے گی اجرکم اللہ اشرف الانبیاء کے بعد اہلِ بیت پہ جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا یہ ہمیرے ہمیشہ ہماری روش ہے کہ یاد رکھیں اس ظلم کی ابتدا ہوئی کب سے کہ جب اشرف الانبیاء کے قول کو حجر و حزیان و بکواس کہا گیا جب ان کے سامنے بلوا کیا گیا شور شرابہ کیا گیا یہاں تک کہ آپ غضب نہ کرو اور فرمایا قوم انی کہ جو صحیح بخاری کے ترجمے میں بھی بیان ہوا اشرف الانبیاء کے لئے ماذا اللہ کہ کہنے والے ایک شقی نے کہا کہ برا رہے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ یہاں سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر جو سب سے پہلے جس کے ضربت لگی جس کے خون بہا جس کے تماشا پڑا جس کے تازیانہ پڑا جس جو دیوار اور دروازے کے درمیان ذات تھی جس کی پسلیاں ٹوٹیں تو یاد رکھیں تمام مظالم کی ابتداء جناب سیدہ کی مظلومیت سے اگر جناب سیدہ کی مظلومیت نہ ہوتی تو پھر مولا علی پر بھی ظلم نہ ہوتا یہ دروازہ کھلا تھا اشرف الانبیاء کی توہین سے یہ دروازہ کھلا جناب سیدہ پر ظلم سے واقعہ کربلا بھی ہوا جناب سیدہ کی مظلومیت کی وجہ سے اگر جناب سیدہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہوتی اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراو نہ ہوتا اگر جناب سیدہ کا در نہ جلتا اگر جناب محسن کا قتل نہ ہوتا تو نازج کبھی امام حسین کی خیموں کا گھراو ہوتا نہ کبھی ان کے خیمے جلائے جاتے نہ جناب حضرت علی ازغر شہید ہوتے نہ جناب قاسم کی جوانی پامال ہوتی نہ جناب علی اکبر کے برچی لگتی نہ جناب عون و محمد قتل ہوتے نہ امام زین العبدین کے گلے میں توق ہوتا اگر مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی نہ ہوتی تو پھر جناب زینب اور جناب عم قسوم کے ہاتھوں میں رسی نہ ہوتی امام زین العبدین کے گلے میں توق نہ ہوتا ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ہوتی پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی اور آج تک جو دنیا بھر میں اہل بیت کا نام سن سن کر قتل کیا جاتا ہے تو بظاہر کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بغض کا عالم یہ ہے کہ قتل کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کی آل پر نام ہے کہ نہیں ہے یہ کیا بجا ہے کہ رسول کا نام لے کر شور کرنے والے رسول کی آل پر نام نہیں رکھتے یہ کیا بجا ہے کہ ان کے ذہن میں آتا ہے جن کا نام حسن ہو حسین ہو زینب ہو کلسوم ہو تقی ہو نقی ہو اسکری ہو حیدر ہو یہ سب شیعہ ہوتے ہیں بھئی شیعہ کیوں ہوتے ہیں یہ یہ نام کیوں زیادہ نہیں ہے دوسرے مذاہب میں یہ کیا بجا ہے کہ مجالے سے پتھراؤ ہوتا ہے جب نبی سب کے ہیں تو نبی کے نواسے کا ذکر اور جگہ کیوں نہیں ہوتا کبھی سوچا اب نا یہ کیا بجا ہے کہ بدترین گناہ بھی کر لیں تو لوگوں کے نکا نہیں ٹوٹتے لیکن امام حسین کے ذکر سے نکا ٹوٹتے ہیں ان کی مجلسوں میں جانے سے نکا ٹوٹتے ہیں یہ تو سمجھ لیں کہ رسول کے بعد آلے رسول کے خلاف ایک محاذ چل رہا تھا اور اس سخترین محاذ میں جو ایک اہم ترین عبادت تھی وہ ذکر علی اور ذکر اہل پہت تھا کہ جو عبادت آج تک الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو ہمیشہ دعا کریں کہ جب آپ سنیں کہ پاکستان کے کسی گاؤں میں جلوس نکل رہا ہے تو کبھی سوچیں کہ اس گاؤں میں جو جلوس نکل رہا ہے اس کا پرمٹ جس کے نام ہے اس کی زندگی کتنی مشکل ہے اور کتنا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے کہ جن میں سے صرف ایک ہی مثال آپ کو دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی کچھ عرصے پہلے جو ایک مومن کو شہید کیا گیا یہ اپنے گھر کے اٹھائیس میں مومن تھے یہ ہے ذکر اہل بیت کی قیمت ایسے عدہ ہوئی ہے اب آپ تصبر کریں صدیوں میں اس ذکر مولا علی کو اور ذکر اہل بیت کو ہمارے آبا و اجداد نے اور بزرگوں نے اور خدا باک و تعالی درجات بلند فرمایا ان علماء کا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وف کر دی اور اس ذکر کو آج ہم تک پہنچایا ہے جناب سیدہ سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ایک وقت آیا کہ مولا عمیر المومنی نہیں کہ مسائب ہم سنا رہے ہیں ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی مولا عمیر المومنی کے لئے سخترین چیز یہ تھی کہ جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھیں اب اگر جناب سیدہ کے مسائب بیان کریں تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب سیدہ کے مسائب ہیں تو یاد رکھیں کہ جناب سیدہ کے سارے مسائب ہم بیان نہیں کریں گے لیکن جناب سیدہ کے مسائب ہی در حقیقت مولا علی کے مسائب ہیں مولا علی کی شہادت پہ تو مولا علی کے مسائب ختم ہو گئے مولا علی کے تو اصل مسائب ہی جناب سیدہ کے مسائب تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اصداللہ غالب الاکل غال فاتح خیبر و بدر و ہنین اگر زمین پہ گرے تو کب گرے کہ جب جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کی خبر سنی اگر فاتح خیبر و بدر حنین اصداللہ غالب علاقل غالب نے کبھی بلند آواز میں گریہ کیا تو کب کیا کہ جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے اور زخم پہ یا نیل پہ نگاہ پڑی تو سمجھ لیں کہ مولا علی کے لئے اصل مسائب جناب سیدہ کے مسائب تھے ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی تو مولا امیر المومنین نے سوال کیا کہ فاطمہ کیوں گریہ کر رہی ہیں تو جناب سیدہ نے ایک جواب دیا کہ جس سے مولا امیر المومنین کے مسائب سمجھ میں آئے جناب سیدہ نے فرمایا اب کی لما تلقی بادی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے کہ جو میرے باد تم پر پڑھیں گے اور انہی مسائب میں سے ایک کا ذکر مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ فاطمہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ کو میں سلام بھی کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے اجرکم اللہ ایک وقت آیا اٹھارہ کا دن گزرا جناب حضرت امی قلسوم کیا روزہ کھول رہے ہیں جناب حضرت امی قلسوم نے جو کی روٹی رکھی دودھ رکھا اور نمک رکھا تو مولا نے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ میں روٹی کے ساتھ ایک چیز لیتا ہوں تو جناب حضرت امی قلسوم نے نمک ہٹانا چاہا تو مولا امیر المومنین نے روک لیا یہ روش بعد میں بھی رہی کہ جب ابن ملجم کو شربت بھیجا روایات میں نقل ہوا کہ اس پورے ماہ رمضان مولا امیر المومنین کی عجب ہی کیفیت تھی اور یہ کیفیت کیوں تھی کیونکہ وہ عارضو جو مولا امیر المومنین کو بدر میں اور اہد میں اور خیبر میں اور خندق میں اور ہنین میں اور پھر تمام جنگوں میں تھی وہ عارضو کسی جنگ میں پوری نہیں ہوئی نہ پھر جمل میں نہ سفین میں نہ 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 ہروان میں اور وہ عارضو پوری ہوگی اس ماہ رمضان میں لہذا روایات میں ہے کہ امام حسن امام حسین سے بار بار ذکر کرتے تھے اس رات کا اور خصوصاً ماہ رمضان کی راتوں کو ایک خاص کیفیت ہوتی تھی مولا امیر المومنین کی کہ جو پہلی پہلے گزرے وے باعث رمضانوں میں اور راتوں میں نہیں تھی کیونکہ خاص وقت آنے والا ہے مولا امیر المومنین کی زندگی کا ایک وقت آیا کہ مولا رات کی تنہائی میں نکل رہی ہیں روایات میں نقل ہوا جناب ازبق بن نواتا کہ جو مولا امیر المومنین کے اہم ترین اصحاب میں سے تھے وہ گھر کا پہلہ دینے آگئے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا لیکن مولا امیر المومنین نے بھیج دیا اب ایک وقت آیا کہ رات کی تاریخی ہے اور تصور کریں کہ یہی شب انیس ہے یعنی شب قدر ہے وہ شب قدر ہے کہ جس وقت خجت خدا مولا امیر المومنین ہیں اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے تنظر الملائکت والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ کُلْ اَمْرِ اور ایسے میں مناجات بھی ہو رہی ہیں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں دعائیں بھی ہو رہی ہیں تاریخ میں بیان ہوا کہ جناب حضرت حجر بن عدائی نے عشعص بن قیس کو ابن ملجم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی کرو جلدی کرو اب یہ عشعص بن قیس کون ہے تو انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ یہ ایک صحابی بھی تھا جو بعد میں خوارج میں بھی شامل ہو گیا تھا تو جناب حضرت حجر بن عدائی نے کہا کیا تم لوگوں کا ارادہ ہے کہ علی پر حملہ کرو گے اور جناب حجر بن عدائی مولا امیر المومنین کے پاس دوڑ کے جانے لگے لیکن مولا امیر المومنین دوسرے راستے سے آئے اب جو دوسرے راستے سے آئے تو بعض زگا تاریخ میں یہ بیان ہوا لیکن جو صحیح تاریخ ہے وہ الگ ہے اور اسی کا ذکر خطبہ شابانیہ میں بھی اشرف اللہنگیہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے ہوگے اس پہ اشکال اولین اور اشکال آخرین تم پہ حملہ کرے گا لہٰذا بعض زگا بیان ہوا کہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے حملہ کیا لیکن جو صحیح تاریخ ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہوئے ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا اور پھر ازان دی اور جب اتر کے آئے تو نافلہ میں مصروف ہوئے اور پہلی رکت کی کہ پہلے ہی سجدے میں گئے تھے کہ اشکال آخرین نے تلوار چلائی اور وہ تلوار چلائی جس کے بارے میں اس نے خود کہا کہ ہزار درہم کی تلوار ہے اور ہزار درہم کا میں نے اس میں زہر لگایا ہے اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ علی کی زندگی میں وقت آنے والا ہے کہ جس گھڑی کی آرزو تھی کہ میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے میری جان چلی جائے وہ علی کے جن کی ولادت خانِ کعبہ میں ہوئی اور وہ علی کے جن کی شہادت مسجدِ کوفہ میں ہوئی اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین نے اذان دی آج یہ اذان عجیب اسی ہے پورا کوفہ گونج رہا ہے جب مولا نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جناب زینب اور جناب امی قلصوم کی عجب کیفیت ہے امام حسن امام حسین کی عجب کیفیت ہے گھروں میں آثار سن رہے ہیں ان کی عجب کیفیت ہے کہ آج علی کے ندا عجیب اسی لگ رہی ہے ایک وقت آیا کہ آسان ختم ہوئی ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین سجدے میں جاتے ہیں جیسے اس سجدے سے سر اٹھایا عشق الاخرین نے ایک بار کیا اس بار کا ہونا تھا کہ وہ بشارت پوری ہوئی کہ علی تمہارے سر کے بہتے ہوئے خون سے تمہاری ڈاڑی رنگین ہو جائے گی اس بشارت کا پورا ہونا تھا کہ مولا امیر المومنین نے ندا دی اس طوب رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی ایک جملہ بلند ہوا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرج اسی سے تمہیں خلق کیا گیا ہے اسی میں تمہیں پلٹایا جائے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک ندا کا بلند ہونا تھا یہاں تلوار چلی وہاں پر ندا بلند ہوئی جناب جبرائیل کی تحدمت واللہ ارکان و حدا حدا کی قسم ستون منحدم ہو گئے جناب زینب اور جناب ام کل سوم کا دل مچلنے لگا امام حسن دوڑے امام حسین دوڑے اسی دوران شبیب و بردان اور ابن ملجم بھی دوڑے کچھ کو پکڑ لیا گیا بردان کو مار دیا گیا اتنے میہ کا جم معاملہ ہوا کہ امام حسن آئے امام حسن نے بابا کو سہارا دیا اب چاہتے ہیں کہ لے کے چلے لیکن مولا نے فرمایا کہ نماز مکمل کرو نماز پڑھائی گئی اب مولا کو ایک چادر میں یا ایک دری میں لٹایا گیا مولا چاہتے ہیں کہ چل کے جائیں لیکن دیکھا جب مسائب کا عالم ہے گھر قریب آنے لگا تو مولا نے فرمایا کہ عصاب کو واپس کر دو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولا نے عصاب کو کیوں واپس کیا عجر قمال اللہ ایک وقت آیا کہ علی سوچ رہے تھے جب واپس کیا تو کچھ سوچا تو ہوگا اب تصور کرے کہ تلوار کا وار ہوا ہے سر سے خون بہ رہا ہے دنیا سے جانے والے ہیں جب واپس کیا تو ذہن وہ منظر آیا ہوگا کہہ رہے یہی مسجد کوفہ کہ جہاں پر مجھ پہ تلوار کا وار ہوا اسی مسجد میں میری بیٹیوں کو اسیر بنا کے لائے جائے گا اور جب گلیوں میں چل رہے تھے تو مولا وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ انہی گلیوں میں زینب اور امم کل سوم کو اسیر بنا کے لائے جائے گا ایک وقت آیا کہ جناب زینب بے چین ہیں جناب امم کل سوم بے چین ہیں لیکن گھر سے باہر نہ نکلی لیکن آج گھر کے دروازے تک پہنچی ہیں لیکن مولا کل ایک وقت آئے گا کہ حسین رن میں جائیں گے اور جناب زینب رخصت کریں گی اور جب حسین کا دیدار نہ ہو پائے گا تو جناب زینب کے خیمے کا پردہ کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا ایک وقت آئے گا کہ تلے زینبیہ پہ جائیں گی اور وہ منظر دیکھیں گی کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ایک ہاتھ میں خنجر دوسرے میں ریش مبارک یہ خنجر چلے گا تو مولا آج تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کئی زینب کے گریے کی ندہ کوئی نہ سن لے لیکن آئے کربلا کے میدان میں زینب کی ندہ ہے اے عمر ساد ابن وقاس تو دیکھ رہا ہے حسین قتل ہو رہے ہیں اے شیم ربی خنجر نہ چلا اے شیم ربی خنجر نہ چلا یم ندہ حتم نہ ہوئی ملائکان ندہ دی اللہ قتل الحسین و بے کربلا